السلام علیکم کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا بائیوڈیویسٹین کونزرویشن کلیکشن نمبر سکسٹین اور ہمارا ٹاپک ہے جین بینک پہلے ہم نے لاسٹ پریویس ٹاپک ہے آپ کا اس پہ ہم نے سٹڈی کیا تھا سیڈ بینک اب ہم سٹڈی کریں گے جین بینک ٹھیک ہے جین بینک is type of بائیو ریپوزیٹری which preserve genetic material plants بائیو ریپوزیٹری کہتے ہیں بائیو مین لائف کہ جو لائف سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہم سٹور کرتے ہیں اسے ہم ریپوزیٹری بولتے ہیں بائیو ریپوزیٹری بولتے ہیں اور جین بینک بائیو ریپوزیٹری کی وہ ٹائپ ہے جس کے درم کس کو پریزرف کرتے ہیں جینیٹک میٹیریل کو ٹھیک ہے type of بائیو ریپوزیٹری which preserve genetic material of plants and animals کسی بھی چیز کا جینیٹک میٹیریل کو جب ہم پریزرف کرتے ہیں اس بائیو ریپوزیٹری کو ہم کیا بولتے ہیں جین بینک بولتے ہیں clear vitro storage اس کی type کون سے ہو سکتی ہیں basically vitro storage vitro storage مطلب کسی vitro کو مطلب باتا گلاس ٹھیک ہے مطلب آپ کسی ٹیسٹ ٹوب کے اندر اس کو سٹور کر لیں پیٹری ڈش کے اندر سٹور کر لیں کسی فلاس کے اندر کسی کونیکل فلاس کے اندر راؤنڈ باٹم فلاس کے اندر آپ اس کو سٹور کر لیں تو اس کو ہم کیا کریں گے vitro storage بولتے ہیں مطلب کسی گلاس کے اندر سٹور کرنا freezing cuttings from plants ٹھیک ہے کہ پلانٹ سے کچھ cuttings لے کے اس کو ہم freeze کر لیں یہ بھی کیا ہے gene banking کا ایک method ہے clear اس کے بعد seeds کو سٹور کر لیں وہ بھی یہ کیا ہے gene bank کا gene bank کی type ہے ٹھیک ہے gene bank کیا ہے type of bio repository which preserve genetic material ٹھیک ہے کون سے repository ہے جو کیا کرتا ہے preserve کرتا ہے genetic material bio repository کیا ہوتی ہے جس میں ہم life سے related چیزوں کو preserve کرتے ہیں store کرتے ہیں اسے ہم repository بولتے ہیں اور ایسی bio repository جس کے اندر genetic material کو preserve کرتے ہیں اسے ہم gene bank بولتے ہیں کس کس طرح کی bio repository ہو سکتی ہے vitro storage ہو سکتی ہے glass کے اندر store کریں ہم اس کو مطلب test tubes کے اندر petri dishes کے اندر یہاں پلانٹ کی کچھ cuttings دے کے اس کو freeze کر دیں تو بھی وہ کیا ہوگی repository ہوگئی seeds کو store کر دیں تو بھی وہ کیا ہے repository ہے پلانٹ کے اندر ہم یہ method کرتے ہیں کہ vitro storage کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم کو پلانٹ سے کچھ cuttings لے کے اس کو freeze کرتے ہیں یا seed کو store کرتے ہیں animals کے اندر ہم کیا کرتے ہیں eggs کو یا sperms کو store کرتے ہیں ٹھیک ہے plants کے اندر ہم کیا کرتے ہیں vitro storage کرتے ہیں یا ہم cuttings لے کے ان کو store کرتے ہیں یا ہم seed کو store کرتے ہیں animals کے اندر eggs یا sperm کو کہ اگر ہم فریز کرتے ہیں چیزوں کو تو ہم لیکویڈ نیٹروجن کے ساتھ فریز کریں اس کو اور ٹمپریچر کتنا ہو مائنس نائنٹی سکس ڈگری اس کے اپروکسیمیٹ ٹمپریچر ہنا چاہیے لیکویڈ نیٹروجن ہنا چاہیے اور فریز ہونے چاہیے چیزیں یہ اس کا رول نمبر فرسٹ ہے دوسرا کیا ہے پوٹ ان کنٹرول نیوٹرینٹس کہ ہم جو بھی مٹیریل سٹور کر رہے ہیں ایگ سپرم سیڈز کٹنگ ان کو پروپر نیوٹرین پروائیڈ کیا جائے تاکہ وہ لیونگ رہے ہیں زندہ رہے ہیں کلیر اوکی نیکسٹ بانیس ڈیٹا بیس آف لارجس جین بینک آف ورلڈ اگر آپ کو چاہیے نا کہ ہم ورلڈ کا لارجس ڈیٹا بیس آپ کو اس سائٹ پہ جین سیز میں جا کے میر جائے گا جین سیز پہ آپ جائیں گے تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس جس کے اندر ہر چیز کا ڈیٹا بیس ہے ہر چیز کا جنیٹک ڈیٹا بیس ہے ہیومنز کا آنیملز کا انسیکس کا برڈز کا ایویز ماملز ریپٹائلز سب کا آپ کو جین بینک کا ڈیٹا بیس مل جائے گا ڈیٹا بیس کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہم مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم سوفٹ فارم میں ایڈ کر دیتے ہیں اسے ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں اور وہ میں کہاں ملے گا جین سیز یہ سائٹ ہے کہ یہاں پہ مل جائے گا کلیر اب ہم بڑھتے ہیں ٹائپس ٹائپس آف جین بینک سب سے پہلے ہے سیڈ بینک سیڈ بینک بھی کیا ہے ایک جین بینک کی ٹائپ ہے اگر سیڈ کو سٹور کر رہے ہیں تو ہم انڈریکٹلی کس کو سٹور کر رہے ہیں جینز کو سٹور کر رہے ہیں سیڈ بینک میں ہم کیا کرتے ہیں پریزرف کرتے ہیں درائیڈ سیڈ کو بائی سٹورنگ اٹ لو ٹمپریچر ہم سیڈ کو کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں at low temperature ہم کیا بولتے ہیں seed bank بولتے ہیں second number پہ ہے tissue bank tissue bank میں کیا ہوتا ہے کہ ہم birds کو جو birds ہوتے ہیں potato کے اوپر birds ہوگئے یا different plants کے اوپر birds ہوگئے ہیں proto coms کو com مطلب جو underground stem ہوتی ہے com, tuber, bulb ان کو meristematic cells کو preserve کرتے ہیں seed bank کو ہم کیا کرتے ہیں seed کو preserve کرتے ہیں low temperature پہ tissue bank میں ہم کیا کرتے ہیں birds کو proto coms کو meristematic cells کو preserve کرتے ہیں third one is karyo bank karyo bank میں ہم seeds کو یا embryo کو preserve کرتے ہیں last جو ہم نے seed bank پڑھا تو اس کے لئے ہم نے karyogenic پڑھا تھا نا method پہلے ایک conventional method پڑھا تھا ایک karyogenic method پڑھا تھا جو karyogenic method ہے karyo bank اس کے لئے اس کو preserve کرتے ہیں seed کو اور embryo کو seed کو اور embryo کو کیا کرتے ہیں ہم preserve کرتے ہیں liquid nitrogen کے ساتھ at the temperature of minus 196 degrees celsius clear اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ہم یہ karyo bank کس کے لئے بناتے ہیں ایسے پلانٹ کے لئے جو بلکل کو extinct ہو رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ہمارے پاس یہ تو ہم preserve کر رہے ہیں نا ویسے material preserve کر رہے ہیں seed بھی ہم seed کو preserve کر لیتے ہیں لیکن karyo bank یہ زیادہ critical type کا situation ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس جو پلانٹ ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں extinct ہونے لگ جاتے ہیں تو ہم انہیں tissue bank میں seed bank میں رکھتے بلکہ ان کے لئے direct کیا بناتے ہیں karyo bank بناتے ہیں کیونکہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے کہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے اگر ہم اسے غلط temperature پہ یا ثورت temperature پہ کسی بھی چیز پہ preserve کر دیں گے تو ہمارے پاس material بالکل ختم ہو جائے گا genetic material ختم ہو جائے گا تو ہم دوبارہ اس چیز کو کبھی generate کر رہی نہیں سکتے تو اس لئے ہم اسے karyo bank میں ڈال دیتے ہیں اس کے لئے ہم nitrogen liquid nitrogen کے ساتھ minus 196 degree Celsius اس کو store کر لیتے ہیں ایسے پلانٹ جو کیا فیس کر رہے ہوتے ہیں extinction clear اوکے جی fourth one is fourth one is storage of pollen جس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں pollen کو store کرتے ہیں pollen کو store کرتے ہیں ٹھیک ہے plants which with one set of chromosome can be made دیکھیں اگر ہم pollen کو store کر رہے ہیں کر رہے ہیں pollen کو store اور ہم جب اس pollen سے نیا پلانٹ بنائیں گے تو اس کے اندر ایک set of chromosome ہی آئے گا کیونکہ وہ صرف pollen ہے egg تو وہاں پہ نہیں ہے egg سے ایک set of chromosome آتا ہے اور ایک pollen سے ایک set of chromosome آتا ہے تو پھر two sets کے ساتھ ایک plant بنے گا لیکن جب ہم صرف pollen کو use کر رہے ہیں مطلب ایک single parent کو use کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا one set of chromosome can be made ٹھیک ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں liquid nitrogen کے ساتھ minus 196 degree Celsius پہ pollen کو store کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس کیا اس کی آگی کہ کیا کام لے سکتے ہیں ہم اسے کہ plants one set کے ساتھ ہم plants کو بنا سکتے ہیں cross breeding بھی کرا سکتے ہیں ہم نے pollen کو store کیا ہے تو ہم کسی اور plant کے egg کے ساتھ اس کو cross کرا سکتے ہیں cross breeding کرا سکتے ہیں clear storage of pollen ہم کیا کرتے ہیں pollen کو store کرتے ہیں with liquid nitrogen at the minus 196 degree Celsius اس کے use کی ہوتے ہیں کہ ہم اس سے one set of chromosome والے plant کو بنا سکتے ہیں یا ہم اس one set of chromosome والے plant کو اس دوسرے egg کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں cross breed کرا سکتے ہیں clear field gene bank field gene bank میں کیا ہوتا ہے کہ ہم field کے اندر ہی gene bank تیار کرتے ہیں مطلب زمین کے اندر ہی plant کو plant کراتے ہیں اور انہیں artificial ecosystem provide کرتے ہیں وہیں پہ کیا کرتے ہیں plant grow کرتے ہیں اور ہمارے پاس genetic material store ہوتا جاتا ہے اس کی example ہے کہ 42,000 variety of rice جو ہے نا central rice research in rice institute research institute in orisa کے اندر planting field gene bank کی مدد سے ہم نے store کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے 42,000 جو rice کی varieties ہیں وہ ہم نے field gene bank کے مدد سے وہاں پہ preserve کی ہوئی ہیں clear central rice research institute اور ڈیوڑین ڈیوڑین اور سیل میتھڑ ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سیلز کو سیڈ کو ٹیشو کو لیتے ہیں ان آئیسو پروپانول چیمبر کے اندر and stored minus 80 degree celsius clear سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ سیلز ٹیشو کوم bird جس کو بھی preserve کرنے اس کو کس کے لیں گے آئیسو پروپانول چیمبر کے اندر اور store کر دیں کہاں پہ minus 80 degree celsius پہ ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ پہ ہم کیا کریں کہ ٹرانسفر کر دیں گے اس سیڈ کو ان سیلز کو ان ٹیشو کو ان کوم کو برد ٹیوب جو گیس فارم مطلب لیکوید نائٹروجن کو مائنس 96 دیگری سینڈ گیس فارم میں آجائے گیس سٹور کر دیں گیس سیلز اور ٹیشو کو آئیسو پروپانول چیمبر کے اندر لیتے ہیں مائنس 80 degree celsius سے پہلے سے سٹور کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسفر کر دیتے لیکوید نائٹروجن کے اندر پھر اس لیکوید نائٹروجن کو کمپریس کر دیتے ہیں گیس فارم کے اندر اور اس فارم کے اندر جو بھی مربس مجود ہے سیلز ہو گئے ٹیشو ہو گئے سیڈز ہو گئے برڈ ہو گئے کوم ہو گیا ٹیوبر ہو گیا پولن گرین ہو گئے جو بھی ہم کیا کر لیں گیس فارم کے اندر اس فارم کے در مجھے پھر لیتے سٹور کر لیتے ہیں کلیر یہ اس کا کیا تھا میتھڈ پہلے ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں پھر ہم نے اس کا میتھڈ پڑھ رہا میتھڈ کیا سٹور